شوپو میں زلہ اسپتال میں صفائی کو لے کر حال بے حال ہے شوپو زلہ اسپتال میں صفائی کو لے کر کوئی بھی کرمچاری دھیان نہیں دے رہا ہے گندگی اس قدر ہے کہ مریض زلہ اسپتال میں لاج کرانے آتا ہے لیکن گندگی کو دیکھ اور بیمار ہونے کی حالت میں ہوتا ہے یہاں کا حال ایسا ہے کہ زلہ اسپتال میں صفائی کو لے کر لاکھوں روپے خرچ کی جاتے ہیں لیکن دیکھنے کو ملتا ہے تو صرف گندگی یہی نئی وارڈ میں اتنی گندگی ہو رہی ہے کہ مریضوں کو ساس لینے میں دکت ہو رہی ہے زلہ اسپطال کی گندگی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرن ہو رہا ہے اس کو لے کر لوگوں میں چرچہ ہے کہ اسپطال میں صفائی ویوستہ کو لکہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں تو آخر کہاں یہی سوال لوگوں کی من میں چل رہا ہے اس گندگی کو لکہ جب ہم نے اس ایم اچو ڈاکٹر بیل یادب سے چرچہ کی تو انہوں نے مانا کہ کہیں نہ کہیں سفائی کرمچاری اور ہسپٹل مینجمنٹ کی ویوستہ پر سوال کھڑا ہوتا ہے دو طرح کا بیس جنرلیٹ ہوتا ہے ہسپٹل کے اندر یہ تو ہمارا جنرل ویسٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا بائیلوجی بیس بائیلوجی پیلی پنی کے اندر بند ہو کے ٹیویس سلجیکوں کے مادیم سے وہ فیکٹری میں اس کو جل کے لیے چلا جاتا ہے وہ آپ کو دکھے گا نہیں اس میں مانب ٹیشو ہوتے ہیں بچہ آپ کا جنرل ویسٹ جو اور آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں جنرلیٹ ہو رہا ہے بیسے یہاں بھی جنرلیٹ ہو رہا ہے اس میں کھانے کھانا ہو سکتا ہے جو کھایا ہوگا چھوڑا ہوگا کھانا ہے پر ٹکڑے ہیں کاغچ کی ٹکڑے ہیں کارٹون ہیں چھوٹے موٹے آپ کی سرنگ کے اوپر کا پلاسٹک ہے اس کے علاوہ آپ چدر کے اوپر جو بھی چھوڑ کے چلی جاتے ہیں مریض وہ بھی ایک دو چیزیں وہ ڈال سکتے ہیں یہ لوگ کبھی کبھی جہاں تک میں نے دیکھا کہ تھوک دیتے ہیں لوگ جنرل ویسٹ اس کو ڈسٹ وین سمجھکے جبکہ اس میں نہیں کرنا چاہیے یہ جنرل ویسٹ کی جب بھیر تھوڑی شکتی ہوتی ہے تو وہ والٹی آپ کی اوپر فلو ہوگی اور بھرتی رہے گی بہتر یہ ہے کہ اس والٹی کو بھرنے نہ دو اس کو آپ آٹھ آٹھ گھنٹے سے کالی کراؤ یعنی بڑے ڈسٹ وین جو ہوں گے اس میں آپ اس کو سپل کر کے جاؤ اور اس کو بند کر دو دوسرے دن گاڑی رات کو آٹھ تین بار گاڑی نہیں آئے گی جنرل ویسٹ لینے کے لیے تین بار نگرپال گاڑی نہیں آسکتی صرف ایک ہی بار آئے گی تو مونی میں وہ گاڑی آتی ہے ہم اس کو بڑے جو ڈسٹ وین ہے اس میں سے اٹھا کے ہم اس کو گاڑی میں ڈال دیں لیکن یہ کب ہو رہا ہے جب اپنا یہ زیادہ چوبیس گھنٹے میں وہ ڈسٹ وین بھر جاتی ہے اور بھر جاتی ہے تو آپ کھالی کریے نا اس کو دوسرے کھالی رہے گی پر کوئی چیز رہے گی نہیں دوسری کھانے کو اس میں پھینکنا بیسے ٹھیک نہیں ہے کھانے کو تو اپن اکھٹا کر کے اگر کچھن میں مہین چلا جایا ہے کچھن سے اکھٹا کر کے جانبار کو کلا دیں تو بہتر ہوگا کھانا تو کھانا ہوتا ہے کھانا پھینکنے کی چیز توڑی ہے تو یہ بھی گلت ہے کہ کھانے کو کھانے کی تھالی میں بچ گیا ہے اس تھالی سے الگ سے کچھن کی وہاں پر یہ کھٹا ہوگی وہ اپن پشو ہوتی ہے سر اگر دیکھا جاتے ہیں اس کی لاپروائی دیتی جاتے ہیں نہیں یہ لاپروائی بھی نہیں یہ ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہ نیبر مائنڈ چھنٹا نہیں ہے کہ جیسے کچھن والا بیکتی ہے اس نے کھانا پروسا آپ تراند تھالی اٹھا لیجی آپ کا کام ہو گیا کہ وہ اس کو پیسے دے رہے ہیں تو پیسے دے رہے ہیں تو آپ تھالی اٹھا ہی ہے جیسے بوجن ہوئے اگر چھوڑ دیا تو وہ بھی باہر آ جائے گا تو آپ کو تھالی نہیں دیکھے گی اگر بیسٹ آپ کا آٹھ آٹھ گھنٹے سے وہ اٹھا لیتا ہوتا تو یہ بیسٹ دیتا نہیں ہے تو ہر ڈوٹی میں اپنے پاس میں تو آپ بیسٹ کو اٹھا لیجیے اس کو کرا تھی کہ کوئی پرواہ نہیں یہ ہو سکتا ہے اسے لاپروائی میں تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ لاپروائی ہوئے کہ اپنے کچھ کرے ہی نہیں لگائی نہیں سسٹم ہی نہ ہو اپنے پاس سسٹم ہے اپنے پاس لوگ ہے کرنے والے تو اگر آٹھ گھنٹے میں آپ کا آور فلوپ آلٹی ہو رہا ہے تو آپ